اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی میٹ ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ آت کا میرا لوگ شروع رہا ہے گھر کی صفائی سے مکار ناشتہ کرنے کے بعد گھر کی صفائی شروع کی تو اس کے بعد پھر لنچ کے کہہ رہے گی تب چلیں جائیں جاؤں گی کچن میں یہ دیکھیں گے میں کہہ رہی ہوں صفائی تو میں نے کہا سبب پہلے آپ کو صفائی کرتے ہیں دیکھوں گے ہمارے میں میں اپنے گھر میں صفائی کیسے کرتے ہیں جیسے عام لوگ کرتے ہیں بس سے میں کرتے ہوں اس کے بعد دیکھیں سپائی سے فارگ ہو کہ میں ایک کچن میں کچن بھی نیٹ کر لیا تھا میں نے تو میں یہ آج بنانے لگی ہوں کلی جی تو اس کو میں میرینیٹ کرنے لگی ہوں یہ ایک کپ دھیں ہی کا ہے اس میں میں نے ایک چمائی ادھرک و لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک لیمن ڈالا ہے میں نے اس میں کوٹوی لال مرچ اور پیسوی سورخ مرچ ایک ٹی سپون اور ایک بارا چمچہ ہے میں نے خشک دھنیے کا کالی مرچ یہ آدھی سے کم چمچہ ڈالی ہے اور اس سارے چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اور اب اس میں میں کلی جی ڈال کے اس کو میرینیٹ کرنے کے لی آدھا گھنٹا رکھوں گے میں نے کلی جی کو سرکے میں اور پانی میں بھی وہ اچھی طرح اس کو رکھتی ہے تقریباً کوئی آدھا گھنٹا اس کے بعد میں نے اس کو کھلے پانی سے واش کر لیا اس میں بلکور بلرڈ یا کوئی چیز نہیں کی نہ کوئی سمیل آ رہی ہے تو اب ہم اس کو میرینیٹ کرنے کے لی آدھا گھنٹا رکھیں گے یہ میں نے بس ایک چھوٹا سا پیاز لیا ہے یہ میں نے ٹوماٹر اور ہری مرچے لیا ہے تو اس کو میں گرینٹ کر لوں گی سب چیزوں کو کیونکہ یہ ٹوماٹر فریزر کے ہیں تو اس کو گرینٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اچھا سا پھر مسالہ دیا جاتا ہے یہ خوش یہ ثابت مسالے جو میں نے آپ کو دکھا ہے یہ کالی مرچ ہے دالچینی کا ٹکرا ہے یہ الہچی ہے بڑی دو عدد لاؤں گیا ہے اور یہ ایک چھوٹی ہی الہچی میں پس چھوٹی ہی الہچی تھی پھر میں نے وہ ہی ڈال دی تو میں نے اس کو اچھی طرح ایک منٹ کے لیے اس کو سوتے کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں پیاز ڈالیں گے تو اس سے یہ ثابت مسالوں کی بڑی اچھی سی خوشبو آتی ہے تو اس کو اس کے آپ تیز پر کا پتہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا آپ لوگ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں میں نے پیاز ڈال دیا ہے اور پیاز بعض لوگ تو کلیجی میں بلکل پیاز نہیں ڈالتے لیکن ہم لوگ امی جب بناتی تھی کلیجی تو اسی طریقے سے بناتی تھی ہم لوگ تھوڑے سی گریوی اس سے بہر اچھا گریوی سی بن جاتی ہے ٹوماٹر اور پیاز کی تو اب ہم نے پیاز کو اچھی طرح بھول لیا ہے اب ہم اس میں یہ ٹوماٹر اور جو میں نے مرچو کا کو گرینڈ کیا تھا وہ ڈال دیں گے اب ہم نے ٹوماٹر اور پیاز کو اچھی طرح بھول لینا ہے اور اس کے بعد جیسے یہ بھون جائیں گے دونوں چیزیں پھر ہم اس میں کلیجی ڈال دیں گے تو یہ بڑی جلدی اور جھڑ پر تیار ہونے والی ریسپی یہ بڑی اچھی اور اتنی مزے کی کلیجی بنتی ہے نرم اور بہت مزے کی بنتی ہے یہ دیکھیں اب پیاز اور ٹوماٹر ہری مرچیں سب چیزیں بھون چکی ہیں ہم نے میڈرینیٹ کرتے وقت ڈال دیا تھا تو اب ہم نے اس میں کلیجی کو ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے میڈیم فلیم پر پکانا ہے اس کا پانی خوشہ کرنا ہے کچھ دہیں کا پانی ہوتا ہے کچھ کلیجی کا پانی ہوگا تو ہم نے اس کو بس پکانے اس کو ڈھاپک نہیں رکھنا اس کو ہم نے پندرہ منٹ سے بیس منٹ میں لگ جائیں گے کہ یہ جب کلیجی آئیل سے الگ ہونا شروع ہو جائے تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے اسی طرح چمچ گھمانتے ہیں کہ یہ نیچے نہ لگے اور اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے تو جیسے یہ پانی خوشک ہو کا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کنڈیشن میں ہم نے اس کو بھوننے کے لیے شروع کر دینا ہے یہ دیکھیں ابھی ابھی اس نے پانی نہیں چھوڑا اب میں اس کو پکاؤں گی میٹیم آج پہ یہ دیکھیں یہ پک رہے دیکھیں ابانی کافی ادھا خوشک ہو گیا ہے اب اتنا سا یہ پانی رہ گیا ہے تو میں نے کہ میں آپ کو اس سٹیج پہ دکھا دوں یہ دیکھیں ذرا ابھی اس نے آئل نہیں چھوڑنا شروع کیا جیسے یہ آئل چھوڑنا شروع کرے گا تو پھر ہم اس کو تقریباً پان سے سات منٹ اس کو سوائل میں بھوننیں اچھی طرح یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اب ہم اس کو پان سے چھ سات منٹ بہت اچھی طرح اس کو کلیجی کو اس میں بھون لیں گے تو اس میں ابھی تک میں نے نمک نہیں ڈالا اس وقت تک میں نے کلیجی میں نمک نہیں ڈالا یہ دیکھیں یہ میں نے آدھا کا پانی کر لیا ہے اس میں میں نے ڈیڑھ ٹی سپون نمک کی شامل کر کے اس کو مکس کر لیا ہے کیوں ایک تو ہم نے کلیجی کو ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے کہ کلیجی سخت نہیں ہوتی اگر نمک ہم شروع میں ڈال دیں گے تو یہ کلیجی سخت ہو جائے گی اور دوسرا پانی میں مکس کر کے ڈال دے گا میں نے مقصد یہ ہے کہ اس سے جو ہلکی جو ہم نے جتنی گریوی بنانی ہے وہ بھی بن جائے گی اور نمک بھی اس پر شامل ہو جائے گا اب ہم نے اس کو ایک دفعہ چمچ کے ساتھ لا کے صرف پانچ منٹ کے لیے دمیں رکھ دینا ہے جیسے دم سے بانچ منٹ کے بعد ہم اس کا ڈھکنوں اٹھا کر تو اس کو دیکھیں کتنا اچھا یہ گریوی اور اس کا اوائل آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا ہے اس سٹیج بھی ہم نے اس پر گرم سالہ ڈال دینا ہے تھوڑی دیر ہم نے اس کو آپ دیکھ لیں کتنا آپ نے اس کو اس کی گریوی رکھنی ہے مجھے تھوڑی زیادہ لگ رہی تھی اس وجہ سے میں آپ اس کو تھوڑا سا فل فلیم پر اس کو خشک کر رہی ہوں پانی مطلب کم کر رہی ہوں گرم سالہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں ہرا دھنیا اور چھولہ بند کر دینا ہے جیسے ہی آپ نے گرم سالہ ہم نے ڈالنا ہے تو ہم نے دو منٹ بلکہ ایک منٹ کے بعد ہی فلیم اوف کر دینا ہے کیونکہ ہم نے اس کے بعد کلیجی کو نہیں پکانا اور جب ہم فلیم اوف کر دیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں ہری مرچے اور دھنیا ڈال دیں گے آپ ہری مرچے سابت بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے کٹ کے ڈال دیں گے آپ اس پر کی جگہ ایک دو سابت ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں اور کٹی بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ سابت ہری مرچ کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں ہماری کلیجی بلکل تیار ہو گئی ہے ہمیں کھانے بکاتے ہوگا جو کچھن میں یہ میس پہل ہے ہمیں اس کو ساف کر دوں گی یہ دیکھیں برتن ہو جاتے ہیں اور چیزیں اس ساتھ ہی پھر کچھن ساف ہو جائے تو آسانی ہو جاتی ہے ہمیں یہ چیزیں سالی سمیٹ لوں گی اور پھر برتن واش کر دوں گی کیونکہ اس کے بعد میں نے اپنی دوست کی طرف جانا ہے تو اپنی بیٹی کے ساتھ تو اس کے بعد پھر کھانا کھانے کا تو بچوں کا مور نہیں تھا تو کھانا میں گھر آؤں گی جاں گی تو پھر ہم لوگ کھائیں گے تو اس کے بعد میں تیار ہو جاؤں گی اپنی بیٹی کو میں نے کہہ دے کہ وہ تیار ہونا شروع ہو جائے تو میں پھر اس کے بعد تیار ہونا شروع کر دوں گی میں گفتروں وغیرہ واش کر کے تو یہ دیکھیں فارغ ہو گی کچھن دیکھیں کتا نیر کیلین ہو گیا اب بس روٹی بنانے والی ہے میں سالی بنا کر رک جاؤں گی اور پھر آکے روٹی بنا کے پھر ہم لوگ کھانا کھائیں گے یہ میری بیٹی کا ڈریس ہے یہ انگرکھا ٹائپ انگرکھا فروگ بنا ہوا ہے ریڈ کلر کا تو یہ اس کو پڑا ہے یہ میں اس کو ایت کے لئے بنا کے دیا تھا لیکن کہتے ہیں میں نے ایت کے دن اس نے وہ زنکل کا سوٹ پہن لیا تو آج میں نے کہا یہ والا پہن لو تو یہ میرا سوٹ ہے گرمی بہت زیادہ میں تو بالکل لون کا سمپل سا سوٹ پہن کے جاری ہوں ڈبٹا اس وجہ سے نے میں نے اس کا دکھایا کیونکہ میں نے چادر لے کے جانی ہے تو اس وجہ سے یہ دیکھیں یہ والی میری چادر ہے یہ میں تیار ہو گئی ہوں تو بس میں نے اس کے اوپر پرلز والے ٹاپس پہنے تھے اور بس رہی ہوگی یہ میری بیٹی یہ دیکھیں جارا کتنا خوبصوری لگ رہا ہے تو اب میں جا رہی ہوں آدم میں آئے ہو کے پیجئے گئی تھی اب میں واپس آگئی ہوں تو روٹیاں بنائیں اب ہم کھانے لگئے ہیں کھانا اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ